اسلام علیکم فرینڈس بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لارنس پال آرنس پہ فرینڈس آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جی میل اکاؤنٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کا تمام ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ سیکیور نہیں ہے محفوظ نہیں ہے تو آپ کی تمام انفارمیشن آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے موبیل میں جی میل اکاؤنٹ ہے یا آپ لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں یا پی سی یوز کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹا آپ کا آسانی کے ساتھ لیک ہو سکتا ہے اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے ہمیشہ پاسوارڈ کو سٹرونگ پاسوارڈ رکھیں اور اس کی اہم سیٹنگ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کو آپ سیٹنگ کو کر کے اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو سیکیور نہیں کریں گے تو آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوگا جیسے سوشل میڈیا کے آپ کے اکاؤنٹ ہیں ان کو آپ آن لین براؤنٹ میں اوپن کار رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ آن لین ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو جو آپ کا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا پاسوارڈ وغیرہ وہ جی میل اکاؤنٹ میں سیو ہوتے رہتے ہیں گوگل کتب ایٹومیٹک اس کو ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے اور انفارمیشن جی میل اکاؤنٹ میں سیو کرتا رہتا ہے اگر آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو جو بھی ہیکر یا جو بھی ہوگا وہ آپ کی انفارمیشن کو آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہے وہ کون سی سیٹنگز ہیں جن کو آپ کار کے اپنے جی میل اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں محفوظ بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تو فرینڈز ہم یہاں پہ اپنے بروزر کو اپن کر لیتے ہیں بروزر کو اپن کرنے کے بعد آپ نے جابا بروزر کو اپن کر لیں گے تو یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ آپ کو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا اس کا آپ کو ایکن شو ہو رہا ہوگا گوگل اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ پہ تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ اپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس گوگل اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے اب اس میں سیٹنگ آپ نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک آ جانا ہے سیکیورٹی پہ سیکیورٹی کی اوپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے سیکیورٹی ایشیوز کے پروٹیکٹی یور اکاؤنٹ نو بائی جہاں پہ آپ نیتیاں سائننگ انٹو گوگل کے جب آپ گوگل اکاؤنٹ میں سائننگ کریں تو ڈریکٹ سائننگ ہو جانا چاہیے یا کوئی آپ پاسورٹ وغیرہ کوئی کچھ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو یوز یور فون ٹو سائننگ یعنی جو آپ کا موبائل ہے آپ اس کے ذریعے گوگل اکاؤنٹ کو سائننگ کرنا چاہتے ہیں یعنی جب آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹو میں اپنے گوگل اکاؤنٹ کو سائننگ کریں گے تو آپ کے موبائل پہ ویریفیکیشن کے لیے ایک ایس ایس جائے گا آپ وہاں سے اسے یس کریں گے تو تب ہی آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ لوگ ان ہو سکے گا ایک تو یہ سیٹنگ آپ نے اوپن لازمی سے کر لینی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سیٹ ایٹ آپ پہ کلک کر لینا ہے آپ نے یہ ڈی میل اکاؤنٹ جو آپ کا یہاں پہ آپ کا آپ کے پی سی میں لیپ ٹو میں سکتہ میں اوپن ہوگا اکاؤنٹ اس ہی اکاؤنٹ کو آپ نے اپنے اپنے آ pilot اینڈرویڈ فون میں بھی لاکن کرنا ہوا گا جو آپ اینڈرویڈ فون اپنا کلک کر رہے flight ہو گی ہونگے تو جب آپ کے اس موبائل میں آپ کی اینڈرویڈ فون میں آپ کا جو یہ اکاؤنٹ ہے اس میں لاکن ہوگا تو یہ آپ کا موبائل جو ہوگا اسے ٹیٹیکٹ کر لے گا کہ کس موبائل میں آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ your phone you may need to sign in to your phone again میں نے یہ اکاؤنٹ کسی موبیل میں sign in نہیں کیا ہوگا تو اگر آپ نے کسی موبیل میں اپنا اکاؤنٹ sign in کیا ہوگا تو یہ موبیل کو find کر لے گا تو یہاں پہ آپ کے موبیل کا جو بھی موبیل آپ کا ہوگا وہ یہاں پہ اس کا name آ جائے گا آپ نے موبیل کو select کر لینا اور next پہ click کریں گے تو آپ کے پاس permission کے لیے sms جائے گا آپ نے yes کار دینا تو آپ کا موبیل یہاں پہ security میں use ہو جائے گا ایک تو یہ setting ہو گئی آپ نے یہ setting لازمی سے کر لینا ہے اگر آپ اس setting کو نہیں کرتے تو آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ two step verification بہت ہی اہم چیز two step verification کو آپ نے لازمی سے login کر لینا ہے اسے on کر لینا ہے اسے on کیسے کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے click کر دینا ہے two step verification پہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ protect your account with two step verification تو آپ نے یہاں پہ نیچے get started پہ click کر دینا ہے let's set up your phone آپ نے یہاں پہ اپنا موبیل نمبر دینا ہے یہاں سے آپ نے اپنی country select کر لینا ہے تو یہ خود با خود دینا ہے detect کر لیتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنا موبیل نمبر دے دیا یا فرضی کو یا میں کوئی بھی فرضی نمبر دے دوں گا اور یہاں پہ اگر آپ text message آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو text message کر لیں تو text message پہ لگا لیں یا phone card پہ آپ کوئی بھی option choose کر لیں اور next پہ click کر دیں اب آپ نے جو بھی موبیل نمبر آپ نے دیا ہوگا اس پہ یہ گوگل والوں نے ایک verification code send کیا ہے وہ کہہ رہے گوگل just sent a text message with the verification code تو اس نمبر نے اس نمبر پہ گوگل پہ ایک verification code send کی ہے آپ نے وہ یہاں پہ enter کرنا ہوگا تو میرے پاس code آ چکا ہے میں یہاں پہ code کو enter کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ code کو insert کر لیتا ہوں code کو insert کرنے کے بعد جو code آپ کے پاس آئے گا چھے انسوں کا آپ کے پاس verification code ہوگا وہ آپ نے دینے کے بعد next پہ click کر دینا ہے جیسے آپ کے پاس next پہ click کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب it work کہ آپ کا جو verification code ہے وہ work کر گیا ہے اب آپ اسے on کرنا چاہتے ہیں تو جی ہاں on کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے turn on پہ click کر دینا ہے تو آپ کی two step verification جو ہوگی وہ on ہو جائے گی اب جب بھی آپ اس میں login کرنے کی کوشش کریں گے اپنے pc میں اس account کو login کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پہلے آپ سے آپ کے نمبر پہ message send کرے گا تو آپ وہ message یہاں پہ type کریں گے یہ تب آپ اپنے account کو verify کر سکتے ہیں post verification کو بھی hack کیا جا سکتے ہیں کیونکہ جو hackers ہوتے ہیں ان کے بعد بہت سے زاداد میں codes ہوتے ہیں OTP codes ہوتے ہیں تو وہ ان میں وی پین وغیرہ لگا کہ کوئی بھی code کو match کر کے sign in کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں بھی کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں tired of typing verification course Google ایک verification course ہمیں مہیا کرتا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ verification course بھی بنا سکتے ہیں گوگل پرامپٹ ان کی ایک ڈیرٹا گوگل پرامپٹ to sign in get started وی اپنے clicker میں تو آپ کے ان کی ایک اپلیکیشن بھی ہے sign in ہنٹی کی اپلیکیشن ہوتی ہے موبیل میں تو اپنے موبیل کے ساتھ بھی اس اکانٹ کو اٹیج کر سکتے ہیں اپنے موبیل کے ذریعہ آپ اپنے PC میں اسے open کار سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے backup course لازمی سے بنا لینے ہیں backup course کیا آتے ہیں اگر آپ کے پاس موبیل فور نہیں ہوتا یا جو نمبر آپ نے یہاں پہ two step verification میں دیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ نمبر نہیں ہوتا تو آپ backup course کے ذریعہ بھی اپنے اکانٹ کو login کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ backup course کے نیچے یہاں پہ set up پہ آپ نے click کر دینا ہے تو یہ آپ کو automatic یہ جو بھی آپ کے backup course ہوں گے یہ google آپ کو بنا کے دے دے گا تو آپ نے ان کو یہاں پہ download کر لینا ہے یہاں پہ download پہ click کریں گے تو یہ course آپ کے پیسی میں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہ نوٹ ٹوائڈ میں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئے اور میرے یہ دیکھیں آپ یہ course آپ backup course ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں آپ جب بھی آپ sign in کریں گے اگر آپ کے پاس موبیل نہیں ہوتا تو آپ ان backup course کے ذریعے اپنے اکانٹ کو sign in کر سکتے ہیں تو یہ settings آپ نے لازمی کار لینی ہے اور یہ دیکھیں آپ ان کی authenticator app پہ آ رہی ہے اگر آپ play store پہ جا کے authenticator app google authenticator app کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس میں اس کے ساتھ اپنے attach کر لیں گے تو یہ settings آپ نے لازمی کار لینی ہے اگر آپ یہ settings کار لیتے ہیں تو آپ اپنے اکانٹ کو secure کار سکتے ہیں کسی بھی bad effect party سے third party سے اپنے افیکٹ کار سکتے ہیں اور یہاں پہ add security کا ایک اور option ہو رہا ہے have your security key اور یہاں پہ یہ security key آپ کی reverse security key بنا رہے ہیں insert your security key in your computer تو یہ بھی موبیل کے ذریعے آپ کے موبیل کے thumb operation کے ذریعے یہ account register ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ my account.google wants to register an account with one of your security key تو آپ اسے اپنے موبیل کے ذریعے finger brain کے ذریعے بھی اسے لاغنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی gmail کی google account کی کچھ settings جن کو آپ کر کے اپنے اکانٹ کو محفوظ بنا سکتے ہیں تو الہیت ایرنگ آپ نے لازمی تکا ہے